اسلام علیکم میرا نام محمد راشد ہے آپ سب کو چینل خیال کر رہے میں خوشان دیکھ آج میں آپ کے لئے ایک ایسی اہم و خاص بات لکھایا ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی یہ کتاب صفحہ نمبر ایک سو تیس اور ایک سو چوبیس کتاب خدبات لاہور سے میں نے یہ بات نکالی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے بات یہ ہے کہ باشعور انسان کسے کہتے ہیں اور زی شعور انسان کسے کہتے ہیں اس بات کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دفاتیں اب یہ شروع کرتے ہیں لیکن صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمشدین عظیمی صاحب اپنی کتاب خدبات لاہور صفحہ نمبر ایک سو تیس اور ایک سو چوبیس میں یہ بات فرماتے ہیں کہ باشعور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اردگرد کے ماحول سے واقف ہو اور اپنے آپ سے واقف ہو یہ بات آپ ایک دفعہ اور دھوڑا لیں سمجھ لیں اس چیز کو کہ باشعور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اردگرد کے ماحول سے واقف ہو جو ہو گیا باشعور انسان حسنا زی شعور انسان کسے کہتے ہیں زی شعور انسان اسے کہتے ہیں جو شخص اپنے اندر کی دنیا سے واقف ہو اسے زی شعور انسان کہتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال کریں سب کا خیال کریں اللہ حافظ